اس بیچ پاکستان کے بلوچستان میں ہزاروں لوگوں کے غائب ہونے کے پیچھے پاکستان کے کل اینڈ ڈمپ مطلب مارو اور نپٹادو کی نیتی کا پردہ فاش ہو گیا بھارتی سرکشہ ایجنسیوں نے پاکستان کی کالی کرتوتوں پر ایک ڈوسیہ دیاری کیا جس میں بلوچ لوگوں کے خلاف پاکستان کے اتیچاروں کا بھنڈا پھوڑ کیا گیا دعویٰ کیا گیا پاکستان گوادر سمیت بلوچستان کے دوسرے علاقوں کو چین کا گڑھ بنانے میں جھٹا ہے اس کے لیے وہاں کے لوگوں کی آگوا کر ہتیا کی جاری ہے اور ان کے شب تک غائب کر دیے جارے ہیں دعویٰ ہے کہ بلوچستان کے الگ الگ علاقوں سے بائیس ہزار سے زیادہ لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں اور غائب ہوئے لوگوں میں زیادہ تر وہ ہیں جو سی پی ای سی یعنی کی چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا ویروت کر رہے تھے جو ذرا بھی بات کرتا ہے یا بولتا ہے تو اس کو یہ اٹھا لے جاتے ہیں اور ہتیا کر دیتے ہیں اصل میں پاکستان نے دوہزار سترہ میں گوادر پورٹ چین کی ایک کمپنی کو چالیس سال کے لیے لیز پر سومپ دیا تھا کیونکہ چین کی نظر بہت پہلے سے پاکستان کے بلوچستان پرانت پر اور خاص طور پر گوادر پورٹ پر ہے جو اس پورٹ کے وکاس کے کام میں جھٹا ہے جو چین کے لیے رننیتک روپ سے تو اہم ہے ہی بیاپار کے نظریے سے بھی بہت کام کا ثابت ہوگا ساتھی اس پرانت میں موجود کچھے تیل، پراکرٹک گیس، سونے اور تامے کے بھنڈاروں پر بھی اس کا شکنجہ کس جائے گا اسی لیے اس نے اس علاقے میں اپنے نئے بیس بنانے کے لیے پاکستان کی ملی بھگت سے زمین ہڑپنی شروع کر دی مطلب صاحب ہے کہ جسے چین سونے کا انڈا دینے والی مرگی مان رہا ہے اسے چین کے ہاتھوں میں سوپنے کے لیے اس کا دوست پاکستان وہاں کے لوگوں کا قتلیام کرنے سے بھی نہیں جھجگ رہا مطلب صاحب ہے